کیا ایسا رہا ہوگا کہ جو آدمی خود ٹیلی ویژن پر قبول کر رہا ہے کہ میں نے مارا اس کو اتنے سال لگ جائیں فانسی لگنے میں مکہ منتری بدلتے رہے لیکن جمہو کشمیر میں جو مکہ منتری آتے رہے ان کی سرکاروں نے اس کی زمانت تک کا ویرود نہیں کیا جج کہتے رہے کہ بھائی اس کو تو سزا ہو سکتی ہے لیکن وکیل سرکاری وکیل الگ موڈ میں تھے کیوں اس کو اتنی سال تک سزا نہیں ملی جہاں تک میں نے سننا ہے کہ بٹے کراٹے نے یہ بولا ہوا ہے کہ جس سٹیٹ ونٹ کیا حوالہ آپ لوگ دے رہے ہیں کہ اس نے ٹی وی پہ یہ مانا تھا کہ میں نے اتنے مردر کی اس نے اتنے کشمیری پرنسو کو میں نے مارا ہے تو اس نے یہ بات پھر ایک بار ٹی وی چینل میں دوبارہ اس نے آٹیکل لکھے ہوئے ہیں جس میں اس نے یہ بولا ہوا ہے بٹا کراٹے نے کہ وہ سب میرے سے دباؤ میں پریش رائز کر کے مجھ سے بلوایا گیا ہے دباؤ میں کس کے دباؤ میں بٹا کراٹے دباؤ میں تھا اس نے پولیس کے لیے بولا تھا اس نے مردر تھا جہاں تک اس نے بولا ہے میں نہیں بول رہا ہوں یہ تو بشواس کرنے لائق نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں بٹا کراٹے جس کے دباؤ میں جس کی بندوق کے ڈر سے لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے تھے اس سے اس دور میں کون دباؤ میں بول والے گا کہ میں نے مردر کیا ہے پر پوری بات وکار دوں نا آگے آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں وکار بھائی کہ اگر اس چیز کو ہم کہیں سے چرچہ میں بھی لائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہم اس بات پر وشواس کر سکتے کوئی وکار بھاٹی سے جبران آج کی تاریخ میں بھی جبران بولوا سکتا ہے کہ میں نے کشمیری ہندووں کو مارا ہے آپ نہیں بولیں گے آپ کے سر پر بندوق رکھ دے گا تب بھی آپ نہیں بولیں گے مجھے بھی نام نہیں یاد گجرات کا ایک سخش ہے تو نام نہیں یاد ہے تو بول رہے تو پھر کیسے بات ہوگی نام بتائیے اس کا نہیں مجھے نہیں پتا آپ نام بتائیے اتنا پتا ہے تو آپ کو نام کیوں نہیں یاد ہے آپ بٹا کراتے پر رہیے چھوڑیے بٹا کراتے آگے آنے دیجئے ٹھیک ہے آپ نے فائل کھولی اچھا کیا عدالت میں کیس چلے گا عدالت جو ججمنٹ دے گی اس کو فانسی دیتی ہے عمر کا دیتی ہے یا بائیدد بری کرتی ہے یہ ہمیں اس ججمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے اس سے پہلے ہمیں ٹی وی چینل پر کسی کو آتنکی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جب تک کورٹ کیونکہ بھارت میں ججمنٹ آتی ہے عدالتوں سے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کون آتنکی ہے کون کرنل ہے ہاں عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں لیکن کوئی آدمی ٹیلی ویجن انٹرویو میں خود بولے کا میں نے مارا ہے ہم اس کو بولیں کہ آتنکی ہے آپ کو دکت ہو سکتی ہے جو پنٹیت آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں کشمیر میں پھر آپ بات میں ہم نظام لگاتے ہیں ہم خلاف ہیں آپ سے ہم چاہ رہے ہیں سب سنیے سب سنیے اب جو اور مات لگائیے گا ران سے سنیے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جمہ کشمیر کا ناگری ہوں جمہ کشمیر میں رہتا ہوں جمہ کشمیر میں فائٹ کرتا ہوں میرے بھائی کو بھی پچیس گولیاں لگی ہوئی ہیں یہاں حالی کشمیری پندو کے درد نہیں ہے درد ہمارے گروہ میں بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیری پندو کے اپنے کسی نے چرچہ نہیں کی مجھے پہنچ سال لوگیں نیسول ٹی وی پہ ڈی بیٹ کرتے ہوئے کوئی ایسا دن ہی ہے جہاں کشمیری پندو اس ڈی بیٹ میں ہستے دار نہ ہو تو کشمیری پندو کی ہمیں سے چرچہ ہوئی ہے اس چیز کو 32 سال میں آپ کو ماننا پڑے گا ہال ٹی وی چینل پہ کشمیری پندو گاتھا ہوتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو کشمیری پندو ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوگا ہے وہ 99% کشمیری پندو جو جمہو میں کشمیر میں رہا رہا ہے گریب اس کے لیے دکان کھول کے باہر ٹی وی چینل میں بیٹھ کے انڈسٹیو میں پیسہ کماتا ہے کرون روپے کا بیٹنس کرتا ہے تجارت کرتا ہے یوکے میں کرتا ہے کوئی بریٹن میں کرتا ہے کوئی عرب دیش میں کرتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے کم سے کم کم سے کم بٹا کراٹے کو یہاں بیٹھ کر یہ تو نہیں بولتا کہ میں کونٹ کے فیصلے کا اندلار کروں گا جو آدمی پی وی پہ ہے خود بول چکا ہے آپ کا اور بٹا کراٹے کا کیا رشتہ ہے بتائیے جو آپ اس کو دیفینڈ کر رہے ہیں کیا رشتہ ہے آپ کا اور بٹا کراٹے کا تو پھر کیوں دیفینڈ کرتے ہیں پھر بچھلا وہی آتا ہے نا اب روکیے ایک منٹ روک جائیے شرما بھی جھوڑ گیا ایک منٹ روکی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھار بٹی اشوک پھار بٹیجے پھر اس کے پار آپ کے پاس آؤ ان کو تکلیف یہ ہے ان آتاگوازی سپورٹروں کو یہ تکلیف ہے کہ ہم پڑے لکھ کے اپنی زندگی میں ان کا موت اور جواب کیسے دے رہے ہیں ان کو یہ تکلیف ہے کہ ہم نے بندوق نہیں اٹھائی ان کو یہ تکلیف ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ان کو یہ تکلیف ہے کہ ہم اپنی لڑا ہی لڑ رہے ہیں ان کو یہ تکلیف ہے ارے میں لنڈن میں ہوں ان کو کیا فعل ہو میں کہا تھا ان کو کیا پتہ ہے میں تو قریب بڑا آشتر چکیت رہتا ہوں کی وکار بھاٹی یہ کہتے ہیں ایک ساس میں کہ ان کے بھائی کو پچیس گولی لگی اور جس آدمی نے اپنے بھائی کو گولی لگ کے مرتے دیکھا ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیلی ویژن پر ایک آدمی قبول کر رہا ہے بٹا کراٹے کہ میں نے لوگوں کو مارا لیکن میں کوٹ کے فیصلے کا انتظار کروں گا یہ لوگ یہ بات کیسے کہتے ہیں دوسری سانس میں کیا کنیکشن ہے کیا رشتہ ہے میں سمجھ نہیں پاتا کے کے شرمہ جی کے کے شرمہ جی ارے بھائی سنیے ابھی وقار باٹی رکھ جائیے کے کے شرمہ جی کیا اب ایسے کیا حالات ہیں کہ بٹا کراٹے کو فاسی ہوگی اور پہلے کیوں نہیں ہوئی بٹا کراٹے کا جو خیس ہے وہ آپ کے سنگیان میں ہے اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس نے یہ کبولا تھا اور جب اس کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد دو ہزار سن دو ہزار چھے میں اس کو کوٹ سے جو اگنسٹ کوٹ میں ایک تو جو بٹا کراٹے تھا ایک سائٹ سے وہ لڑ رہا تھا لیکن اس کے اگنسٹ کون لڑ رہا تھا اس کے اگنسٹ لڑ رہی تھی وہاں کی گورنمنٹ تو وہاں کی گورنمنٹ اس سمیں کانگریز گڑ بندن کی سرکار تھی دوہزار چھے میں انہوں نے وہاں پر اس کی پہلے سے ہی اور جو اس میں ان سی پی بھی ہے اس میں پی ڈی پی بھی ہے اور اس میں کانگریز بھی ہے جو وہاں تینوں سملیت رہے کسی نے بھی اس کیس کی صحیح سے اس کو پرسو ہی نہیں کیا کیونکہ بٹا کراٹے کا معاملہ نہیں ہے وہاں پر سوسان جی ایسے کئی اپراد ہی اور تھے جن کے کیس کو بہت کمجوری سے لڑا گیا یا کچھ لوگ کے کیس انہوں نے واپس لے لیے جیسے آپ کو پہلے بھی جب کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ جو گھٹنائیں ہوئیں اس کے پہلے کا عادی آپ بھی پرکڑ یاد رکھیں تو اس سمیں فاروق عبداللہ جی کی اور کانگریز کی سرکار تھی ستر آتنک وادیوں کے کیس واپس لیے گئے اور ان کو کھلا چھوڑا گیا یا ان کو چھوڑنے کے بعد ہی وہاں اتنا آتنک کا محول پہلا میں اس لئے آرے ساہب آتنک وادی آپ اس کے بھائی ہیں آپ کیسے مان لوگیں آپ کی روزی روٹی چلتی ہے ان سے وقار جیسے لوگوں کی تو روزی روٹی جو ہے آپ کی روزی روٹی ہمیں پتہ ہے بھاٹی ساہب آرے بھاٹی آپ کو ان کو آتنک وادی بولنے کے لئے کیا سبوچ چاہیے جب تک وہ وہ وہاں پر بم نہیں پھوڑ دیں گے خود کو پہن خود پہن کر تب تک ان کو آتنک وادی نہ بولیں سارہ آرے سس کم بم پھوڑتی ہے دن میں کچھ بھی آرے سس کچھ بھی کر رہے ہیں ہوا بازی کر دینی ہے ہوا بازی کر رہے ہیں بیٹھ کے آرے سس بم پھوڑتی ہے کام بم پھوڑا آرے سس نے بتائیے آرے سس نے کام بم پھوڑا ہے بیکار کی بات کی پہنچہ بھی بات کیجے چھوڑیے بھارت کی ہسٹری کا وہ پہلا آتنک وادی ہو گیا اور یہاں جو مار رہے ہیں اہم اہم اور نیکلے گا نہیں موز Drive ہاں نیکلے گا نہیں موز نیکلے گا نہیں موز مجھے یہ بتائیے وقار بھاٹی مجھے یہ بتائیے آپ کے بھائی کو 25 گولی لگی تھی کیوں لگی تھی کیا ہوا تھا جی آپ کے بھائی کو پچیس گولی کیوں لگی تھی کیا ہوا تھا اپنی ایجنسیاں کام کرتی ہے پولیس ایجنسیاں کام کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایجنسی چھوڑیے میں آپ کہہ رہا ہوں آپ کا بھائی تھا نا آپ کو کچھ تو پتا چلا ہوگا کیوں مار دیا اس کو میرے بھائی کے ساتھ میرے پندرہ ہندو کو بھی مارا گا میرے پروسیوں کو میں پوچھنے رہا ہوں ہندو مارا مسلمان مارا میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ کیا جواب دے رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے بھائی کو کیوں مارا یہ بتائیے نا بھائی ہندو مسلمان سی کی سائی پہ کہا آگئے ہمیں نہیں پتا کیوں مارا ہمیں نہیں پتا اٹھے اور ان کا مان کیا اور آپ کے بھائی کو مار دیا تو اچھا وہ میرا بھائی چاہتا آکے کم مٹھا کیا